آداب آپ دیکھ رہے ہیں زی سلام ڈیجیٹل پر انسنے قصے اور میں ہوں آپ کے ساتھ فرینا خان اپنی اداوں سے لڑکیوں کا دل جیت لینے والے اور دمدار ایکٹنگ سے الگ پہچان بنانے والے دیوانند کو بولی وڈ کا صدبہار ایکٹر کہا گیا دیو صاحب اپنی رومانٹک فلموں کے لیے جانے جاتے تھے بتاتے ہیں کہ ان کے سٹائل کے پیچھے لڑکیاں اس قدر دیوانی تھیں کہ انہیں کالے کوٹ میں دیکھ کر چھت سے کود جایا کرتی تھی وہیں ان کا لہرہ کر ڈائلوگ بولنا ہر کسی کا من مہ لیتا تھا حالانکہ پردے پر ان کے رومانٹک ہونے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ اصل زندگی میں بھی وہ رومانس کے بادشاہ تھے انہوں نے پہلی محبت سرعیہ سے کی اور اس محبت نے انہیں خوشی اور غم دونوں سے ملا دیا تھا ایک انٹرویو میں دیوانند نے کہا تھا کہ وہ ہمیشہ پیار میں رہتے ہیں ان کے دل میں ہمیشہ محبت تھی دیوانند نے پیار کو لے کر بہت خوبصورت بات کہی تھی جس سے کافی لوگ بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں سال دوہزار آٹھ میں انہوں نے پیار محبت پر بات کرتے ہوئے کہا تھا کہ عشق بہت ہی خوبصورت ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ عورتوں کے ساتھ صرف راتیں گزارتے رہیں کسی خوبصورت لڑکی کے بارے میں سوچنا یا کوئی قویتہ پڑھنا بھی رومانس ہے جہاں پیار کا مطلب کئی لوگوں کے لیے صرف سمبند بنا لینا ہوتا ہے تو وہیں دیوانند کا ماننا تھا کہ اس کا روحانی ہونا زیادہ ضروری ہے انہی طرح کے ویڈیوز کے لیے آپ دیکھتے رہیے زی سلام ڈیجٹل